تو یہ الور میں موک بھدر بالکہ کے ساتھ ہوئی کتھت پرطارنہ کو لے کر ویروت پردرچنوں کا دور جاری ہے اس اکرم میں الور میں بھی بھاجپا کارکرتاؤ نے سرکار کے خلاف نارے بازی کی اس دوران بھاجپا کارکرتاؤ نے راج سرکار کے خلاف پردرچن کیا ودھائک سنجے شرمہ کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں زلہ پرشاسن کی لاپرواہی اور سرکار کی اندیکھی سامنے آئی ہے اور اب الور پولیس کی اور سے سرکار کے دباؤ میں اسے درگھٹنا کا روپ دیا جا رہا ہے دیکھئے لگ بھگ آج آٹھوں دن ہوتے آئے الور میں ایک ناوالک بچی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا الور کی ایس پی صاحبہ کا پہلا بیان یہ تھا کہ اس بچی کے ساتھ سیکشول افولمنٹ ہوا ہے اور جب بچی کے پریجن اسپتال میں گئے تو وہاں پہ ڈاکٹرس نے الور اسپتال میں ڈاکٹرس نے اور جو پولیس عدکاری وہاں موجود تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ اس گھٹناب کو انجام ایک بیٹی نہیں نہیں کم سے کم تین چار لوگوں نے اس کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہشن طریقے سے جگنے طریقے سے اس کے جو پرائیویٹ پارسل کو ڈیمیج کیا ہے یہ میرا بیان نہیں ہے بچی کے ماما کا بیان ہے الور اسپی کا بیان ہے لیکن جب سرکار کا دباؤ پڑا اور دھیرے دھیرے جب اپرادی پولیس کی پکر سے دور ہوتے چلے گئے اور یہ معاملہ الوری نہیں ہے پیتو راجستانی پورے دیش میں جب پہنچ گیا عام جن پودلت ہوئی اور ایک پورے عام ماتا ہے بہنے جب پودلت ہوئی تو سرکار نے اس کو دبانے کے لیے درگتنا کا روح کرتے ہوئے الور اسپی صاحب نے دوبارہ بیان دیا کہ جو میڈیکل ریپورٹ جن ڈاکٹرز نے جیپور میں علاج کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلاتکار نہیں ہو سکتا اور تیسرا بیان جب سکھ شنگت الور اسپی سے ملے اور انہوں نے اس بات کا ویروت کیا تو اسپی صاحبہ نے تیسرا بیان دیا کہ یہ معاملہ ابھی جانچ کے عدین ہے اور یہ دشکم بھی ہو سکتا ہے